موسیقی 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 ڈالیں گے ٹھیک ہے کریم ڈال دیں اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جتنے انگریڈینٹس ہیں ہم یہ ڈال دیں گے سوری یہ سرکا بھی ہے سرکا بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے سرکا چلا گیا اس کے علاوہ ہم یہ چیز جو ہے بیتر سائٹ پہ راکھ دیتے ہیں اور یہ جتنے مسالے ہیں ہمارے پاس ہم نے یہ سب مسالے میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ سارے مسالے اس کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے سارے مسالے اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں بلکل اچھے طریقے سے کر لیں اپنے ہاتھ یوز کرنا ہے تو آپ اچھی طرح ہینڈ واش کریں اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں سے ملا لیں گلاف پہل لیں جو بھی کر لیں ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے جب یہ سیٹل ہو جائے گا تو پھر میں آپ آپ کو آگے بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی چلتے ہیں اپنی میکرونی کی طرف ہم نے یہ لے لیا ہے ایک دیکھچا اس میں ڈال لیا ہے میں نے ہاف کپ آئل میکرونی کے لیے اور جو ہی میرے پاس میک سبزی تھی میکرونی کے لیے آلو مٹر اور اس میں گاجر ہے وہ میں نے سارا اس کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو ہرکا سا ہلا لیتے ہیں ہم لوگ کے جو ویجیٹیبل میں نے ڈالی تھی وہ تقریباً نرم ہو گئی ہے اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ جو مسالے رکھے میں کالی ملچ ہے اور صرف سمپل نمک ہے اپنے حسبے ضرورت آپ نے جتنا ٹیسٹ کرنا ہے آپ وہ ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے میں نے یہ ڈال دیا ہے کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہے اور اس حساب سے میں چیزی میکرونی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے بہت ہے آپ جتنا خود پسند کرتے ہیں آپ ڈال سکتے اور آپ اس کے اندر بے شک ریڈ چیلی ڈالنا چاہیں کیچپ کے ساتھ تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آپ میرے پاس یہاں پہ یہ بسل لیپس لیے ہیں میں نے اور رسمری لیپس لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ بیچ میں جائیں گے ان کی ہربز ہیں اور ان کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو یہ میں نے کھوڑے سے بیچ میں ڈالے ہیں یہ میرے پاس ایک پورا گلاس جو ہے بھر کے دودھ کا ہے اور اس کے اندر میں نے ہرہ بھنیا جو ہے وہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے دودھ کے اندر ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈال دے میں اس میں مکس ہو گیا اچھے طریقے سے اس کو ہلا لے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر جو ہے کیا کرنا ہے کہ میں نے تقریباً یہ ایک پوری چیز لی ہوئی ہے یہ موزریلا چیز ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ٹھیک ہے اور ہم اس کو بھی ہلکا سا ہلائیں گے اور اس کو لیڈ اوپر رہ کے تقریباً پانچ منٹ بعد ہم اس کے لیڈ اٹھائیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بنانے لگے ہیں ملائی بوٹی مکرونی تو ہماری سائیڈ پہ ابھی وہ چیز گھول رہی ہے بیچ میں اچھا جیس میں میں نے بلکل نہ ہونے کے برابر تقریباً ون ٹیبل سپون آئل ڈال دیئے اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ جو بتایا تھا آپ کو کہ ملائی بوٹی میں مسائلے ڈال کے یہ ہم اس کے اندر شفٹ کر لیں گے اچھا لگے یہ ہو گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلا کے آگے پیچھے پھر ہم نے اس کا لیڈ اوپر لگا کے اس کو تھوڑی دیر پانچ سے دس منٹ کے لئے بھول جانا ہے ٹھیک ہے بلکل بھی نہ بھولیے گا کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ جل جائے بس آپ نے ابھی پھلا لے اس کو کیونکہ ابھی اس میں سے اس کا پانی بھی نکلے گا اور یوگرٹ بھی ڈالا ہوا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ہلا کے بس ہم لکیا کریں گے کہ اس کو رکھیں گے اچھا جی فرینڈز یہ دیکھیں جو ہماری چیزی میکرونی بن رہی ہے یہاں پہ اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تیار ہے بلکل ریڈی ہے اب اس میں صرف ہم نے میکرونی ایڈ کرنی ہے بس ہم لوگ کی چیزی میکرونی بلکل ریڈی ہو جائے گی ابھی میں اس میں میکرونی ڈالنے لگی ہوں اچھا جی یہ میکرونی ڈال رہی ہے کچن میں تو بڑی اچھی اچھی خوشبویں پھیل گئی ہیں اور کیونکہ ایک طرف بن رہی ہے ملائی بوٹی اور اس کی بھی خوشبو اور یہ جو میکرونی ہے چیزی میکرونی ہے دیکھیں جی اس میں تو آج چیز ہی چیز ہے بچے خوش ہو جائیں گے آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے پلیز اور پھر مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے بس اب ہم اس کو تقریباً دو منٹ جو ہے ڈھک کے رکھ دیں گے ہماری چیزی میکرونی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ہماری جو ملائی بوٹی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں بس اس کو ہلکا سمیں اور تھوڑا سا فرائے کروں گی اور پھر یہ بلکل ریڈی ہے دوسری طرف میں نے چولے پہ جو ہے وہ کوئلا رکھا ہوا ہے جیسے ہمارا کوئلا صحیح طرح سے ریڈ ہو جائے گا ہم یہاں پہ سپیس بنائیں گے یہاں پہ کوئلا رکھیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور پھر ہم اس کا لیڈ اوپر دے دیں گے اور اس کو ہم جو ہے بلکل جو فلیم ہے وہ بند کر دیں گے ہماری ملائی بوٹی ریڈی ہے یہ دیکھیں ملائی بوٹی بلکل تیار ہے کوئلا میں نے رکھ دیا ہے اس میں ذرا سا آئل ڈالوں گی اور یہ لیڈ بند کر دی اور بس یہ ریڈی ہے پانچ منٹ بعد آپ اسے کھا سکتے ہیں اچھا جی فرینڈز تو آج کی ہماری ریسپی جو ہے وہ اختتام پہ پہ پہنچی ہے ہماری چیزی میکرونی بھی ریڈی ہے اور آپ کے سامنے ہے اور ہماری ملائی بوٹی بھی بلکل تیار ہو گئی ہے اور دیکھیں کہ کتنے مزے کی یہ لگ رہی ہے اور اتنی جتنی یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اتنے اس کا ٹیسٹ بھی ہے بیچ میں میں نے کوئلہ رکھی رکھا اٹھایا نہیں کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا جی اس کو آپ جس مرضی چیز کے ساتھ سرپ کریں کیچپ کے ساتھ کریں اور یہ میں نے تھوڑا دہی بھی رکھا ہے دہی کے ساتھ کریں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ڈرائے کرنی ہے اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں پلیز کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تھانکیو سو مچ کتنے اچھے اچھے کمنٹ آپ لوگ دیتے ہیں اور آپ مجھے سپورٹ کریں اسی طرح میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی اچھے اچھے کریں تھانکیو سو مچ اور بس بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں جا رہی ہوں انشاءاللہ پھر بہت اچھی ریسپی یا ریمیڈی کے ساتھ اور کسی اچھے بلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی تھانکیو سو مچ اگین اللہ حافظ ٹیک کیر پی امال اللہ اوکے بائی دوگ یہ دیکھیں میرے ساتھ میں آج جو ہے چکن جو آپ کو بتایا تھا ملائی بوٹی بنائی ہے اور میکرونی بنائی ہے چیزی اس کے ساتھ میں نے پائن ایپل کیک جو اپنے سٹائل سے بھی بنایا ہے اور انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی میں بہت جلدی یوٹیوب پہ ڈالوں گی بہت مزدے کا بنایا ہے اور بہت اب ہی ہم لوگ کھائیں گے ہمارے بچے کھائیں گے تھیککیو سو مچ بائی بائی اللہ حافظ ٹیک کیر موسیقی 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 موسیقا